السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک اہم بات کی وضاحت کرنی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی دو وعدوں پر گزر رہی ہے یعنی ہماری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے اس میں دو طرح کے معاملے ہونے والے ہیں اور یہ دونوں معاملے جو ہے دو وعدوں پر مشتمل ہیں ایک وعدہ سچا ہے اور دوسرا وعدہ جھوٹا ہے ایک وعدہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو سچ ہے حق ہے اور وہ پورا ہو کر کے رہے گا دوسرا وعدہ شیطان کا وعدہ ہے جو جھوٹا وعدہ ہے جو حق نہیں ہے جو کبھی بھی پورا ہو کر کے نہیں رہے گا وعد اللہ اللہ کا وعدہ وعد الشیطان شیطان کا وعدہ آج ہماری جو ایمانی زندگی ہے بحیثیت مسلمان وہ کس وعدے پر گزر رہی ہے کیا شیطان کے وعدے پر اس کی تمنا اور عارضوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہے یا اللہ رب العالمین کے وعدے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم اگر عامال صالحہ کریں گے اللہ رب العالمین کے قانون پر زندگی گزاریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیری بھی کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی آئیے اسی سسلے میں اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں قرآن کی سور مائدہ کی آیت نمبر نو ہے اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں اور وہ عملے صالح کرتے ہیں یعنی ایک تو وہ مومن اور مسلمان ہیں ان کا عمل بھی مسلمان والا ہے ایمان والا ہے یعنی وہ عمل صالح کرتے ہیں تو کیا وعدہ کیا اللہ نے ان کے لئے مغفرت ہے ان کے لئے عجر عظیم ہے ان کے لئے کامیابی ہے اور آگے ایک دوسری سورہ سور فاتر کے آیت نمبر پانچ اور چھے میں اللہ نے رشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ پر حق ہے اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہی قرآن ہونے والا ہے فلا تغررنکم الحیات الدنیا تو تم دنیا کی زندگی سے کبھی دھوکا نہیں کھانا وَلَا يَغُرْنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورِ کبھی بھی تمہیں دھوکا دنیا کی زندگی سے نہیں کھانا چاہیے اور اللہ نے اسی پانچ نمبر کی آیت کے بعد آیت نمبر چھے میں یہ رشاد فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو کبھی اس کے وعدے میں نہ پڑنا کبھی اس کے دھوکے میں نہ پڑنا تو اللہ کا وعدہ کیا ہے عمالِ صالحہ کرو گے اللہ کے قانون پر زندگی گزارو گے دنیا ورآخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی آئیے شیطان کے وعدے کے بارے میں جو وعدہ جھوٹا ہے جو وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا اللہ نے سورة النساء سورة النساء کی آیت نمبر 120 میں رشاد فرمایا شیطان کیا کرتا ہے وہ تم سے وعدے کرتا ہے وہ تم سے زبانی وعدے کرتا ہے تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ تمہارے دلوں میں آرزوں اور تمنائے پیدا کرتا ہے اللہ نے کہا سنو کان کھول کر سن لو شیطان کا وعدہ ایک دھوکہ ہے شیطان ہو سکتا ہے آپ کی دل میں یہ آرزو اور یہ تمنا پیدا کرے تمہارے گناہ اللہ کی مغفرت سے بڑے تھوڑوں نہ ہیں تم نے جو اب تک نافرمانی کی ہے اللہ کی مغفرت سے یہ نافرمانی بڑی نہیں ہے لیکن کبھی بھی توبہ کرنے کا موقع نہیں دے گا وہ کبھی بھی شیطان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں استغفار کر لیں صحیح بات ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی مغفرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کب جب اللہ سے ہم توبہ کر لیں اللہ پر ان گناہوں سے معافی ماغ لیں ان گناہوں پر اللہ کے سامنے روئیں لیکن شیطان کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ایک مومن جو ہے اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کرے وہ کہے گا چلو بھی جوانی کے ایام ہیں جیسے چاہو ایسی زندگی گزار لو حلال کماؤگے تب بھی چلے گا حرام کماؤگے تب بھی چلے گا اپنے ندروں کی حفاظت کروگے تب بھی چلے گا ندروں کی حفاظت نہیں کروگے تب بھی چلے گا نماز پڑھوگے تب بھی چلے گا نماز نہیں پڑھوگے تب بھی چلے گا وہ ترہ ترہ کی دل میں وسوسیں ڈالے گا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو ابھی تو جوانی کی دن ہے ابھی کیا ضرورت ہے نبی کی سنت کو چہرے پر رکھنے کی داڑھی رکھنے کی ابھی ٹکھنے سے نیچے بھی کپڑا پہنو تب بیچے لے گا قرآن میں اللہ نے وعید سنائی ہے ان گناہوں کے تعلق سے شیطان کے کہا کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لینا لیکن وہ کبھی توبہ نہیں کرنے دے گا بہرحال اللہ نے آگے فرمایا اسی سورہ النساء کی آیت میں شیطان کے وعدے کے بعد کہا اُلَائِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا یعنی شیطان کے وعدے میں اگر کوئی پڑے گا اس کے دھوکے میں پڑے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا میرے بھائیو آج دنیا میں زندگی ہماری ہے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کون سے وعدے پر زندگی گزار رہے ہیں اللہ رب العالمین کے وعدے پر ہماری زندگی ہے یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر ہماری زندگی ہے یعنی دو ہی لوگ ہیں جو مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کون سے دو لوگ ہیں یا تو کوئی ہمارا دینی بھائی ہے یا تو کوئی دینی بہن ہے تو مومنوں میں تمام لوگوں کو چاہے وہ مرد ہوں عورت انہیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سورہ ابراہیم کی ایک مشہور آیت آیت نمبر بائیس آپ پڑھیں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ الْمَّا قُدِيَ الْأَمْرَ شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکا ہوگا معاملات کے فیصلے ہو چکے ہوں گے تو وہ کہے گا وہاں دیکھیں مکر جائے گا وہاں انکار کر دے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ شیطان اپنے دعوے میں وعدے میں جھوٹا ہے مکار ہے دھوکے باز ہے فریبی ہے اللہ نے کہا وہ کہے گا بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تو اللہ کا وعدہ برحق تھا آج جو فیصلے ہوئے کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ بات جو اللہ نے کہی تھی وہ حق بات تھی اللہ کا وعدہ سچا تھا وہ پورا ہونے والا تھا آگے کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں اپنے وعدے کی خلاف ورضی کرتا ہوں میں اپنے وعدے پر باقی نہیں ہوں یعنی میں اپنے وعدے میں گویا کہ جھوٹا ہوں میرا وعدہ پورا ہونے والا نہیں تھا آگے کہے گا سنو وَمَا كَانَ لِعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان دنیا میں تم پر میں دروگہ نہیں تھا تم پر پولیس کی طرح میں پہرے داری نہیں کرتا تھا کہ تم نیکیاں نہ کرو تم اچھے آمان نہ کرو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا آدم علیہ السلام کی اولاد پر اپنی دعوتوں تبلیغ کرنا تو شیطان کہے گا مرہ ایک مشن تھا کہ میں نے تم پر اپنی تبلیغ کی میں نے تم پر اپنی دعوت پیش کی تم نے میری بات مان لی تمہیں میری بات اچھی لگی تمہیں میری باتوں میں آرام لگا تمہیں میری باتیں پسند آئی تم نے میری بات مان لی فَلَا تَلُومُنِ وَلُومُوا انفُسَكُمْو کہے گا دیکھو مجھ پر لانتوں ملامت نہ کرو مجھے بُرَا بَلَا نہ کہو تم نے میری بات مانی تھی تم اپنے آپ کو بُرَا بَلَا کہو تم نے ایسا کیا میں تمہیں کسی اسلحے کے لاتھی دنڈے کے زور پر کوئی ہاتھیار لے کر کہ تمہارے پیشے نہیں گھوما کرتا تھا کہ تم ایسا نہیں ایسا کرو ایسا نہیں ایسا کرو تو بہرحال قرآن کی اس آیتِ کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے شیطان کا وعدہ کبھی نہ پورا ہوا نہ ہوگا اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہو کر کے رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرماؤں اللہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرماؤں آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی